بسم اللہ الرحمن الرحیم ہم نے یہ پڑا تھا کہ ایک مصرمان پر چار چیزوں کا سمتنا واجب مغفظ تھی ان چار چیزوں میں پہلی چیز علم علم سے مراد کونسی چیز کا علم اور کس چیز کو جاننا تو اس میں سب سے پہلی چیز کہ اپنے رو کی معرفت اس کی تھونی سی تفصیل ہم نے جانی کہ اللہ تعالیٰ جو ہمارا بارن ہاتھ ہے اس کو پہچاننا اس کی معرفت حاصل کرنا اولین فریضہ ہے سب سے ضروری بات ہے اور شرعید علائل اور کائنات میں مکری ہوئی دلینوں کے ذریعے سے اس حقیقت کو جاننا اس سے واقفیت حاصل کرنا ہم پر فرض ہے اس کے بعد دوسری چیز جس کی ضرورت ہے معرفت نبی کی دی یہ علم کے مراتب کا دین اور دین کی بنیاد کے اعتبار سے دوسری بڑی بنیاد ہے ہم جو چیز پڑھ رہے ہیں یہ ہمارے دین کی بنیادیں ہیں اللہ کی معرفت کے بعد اس کے رسول اور نبی کی معرفت حاصل کرنا سب سے ضروری ہے چنانچہ اللہ کی معرفت کے بعد یہ بات جاننا ہمارے لئے ضروری ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سچے طور پر اور حقیقی طور پر اللہ دبارہ و تعالیٰ کے پیہمبر ہے اور اللہ نے آپ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام جہانوں کے لئے ہدایت اور حق دے کر دے گا تمام جہانوں میں کوئی بھی مستثنہ نہیں ہے جب سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باعثت ہوئی اور آپ نے اپنی نبوت کا اعلان کیا اس کے بعد سے دنیا کے کسی بھی خطے اور کسی بھی حصے میں بسنے والا کوئی جنہوں کوئی امسان ہوئی سب کے سب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کے مخاطب ہوئے اور کوئی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اس ذات کی خسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے اس امت کا کوئی بھی فرم یہودی ہو یا نصران ہو میرے بارے میں سن لے اور اس کے بعد مجھ پر ایمان نہ لائے تو وہ جہنم میں داخل ہو جائے گا تو تمام جہانوں کے لئے آپ کو رسول بنا کر دے جا گیا خود اللہ بارک اللہ کا ارشاد ہے وَمَا عَسْنَاكَ اِلَّا رَقْبَدَ الْعَالَمِينَ ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لئے رحمت بنا کر دے جا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت تمام جہانوں کے لئے عام ہے اس کی قرآن و حدیث میں اور بھی بہت سی دلیلیں ہیں ایک حدیث میں ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ارلکی تخمسا وفی وعی الروایات سبتا لم یعتہون احد من قبل کہ مجھے ایسی پانچ یا اچھے چیزیں دی گئی ہیں کہ مجھ سے پہلے کسی نبی کو وہ خصوصیات نہیں دی گئی ان میں سے ایک ہی بتائی کہ پہلے مجھ سے پہلے انبیاء اپنی قوم کی طرف اپنے قبیلے اور قوم کی طرف بطور خاص نبی بنا کر دے جا دے تھے اور مجھے تمام لوگوں کی طرف عمومی طور سے نبی بنا کر دے جا گیا ہے چنانچہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پہنمبر ہیں رسول ہیں اور ہم جو دین مذہب اختیار کرتے ہیں حاصل کرتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کا ذریعہ طریقہ واسطہ ہے یہ ہمارے اور اللہ کے درمیان تبلیغ رسالت کا واسطہ ہے ذریعہ دین جو ہم کو معلوم ہو رہا ہے اللہ تبلیغ رسول اللہ ہم سے کیا چاہتا ہے کس طریقے کی زندگی کن اصولوں کے مطابق زندگی گزاری ہے یہ بتانے کے لیے اللہ کے درمیان اور ہمارے درمیان واسطہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے اور کوئی بھی انسان کہ ان کو حقیقی طور پر نہیں جان سکتا جب تک کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ جان لے آپ کی معرفت کے بیر آپ سے وہ واسطہ بنائے رہے گا ہے کوئی بھی شخص دین نہیں جان سکتا بھی کوئی واضح بات ہے شریعت کے دین کے بنیادوں میں سے ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی اور رسول ہیں نبی اس شخص کو کہتے ہیں جس جو پچھلی دعوت پچھلی نبوت کی تعلیمات کو دین سے تجدیب کرنے کے لیے محوص کیا جاتا تھا اور عام طور سے اس کے ماننے والے پہلے سے اللہ کو دین کو چاند دیتی اور رسول اسے کہنے ہیں میں آسان کر کے اپنے الفاظ میں بیان کر رہا ہوں جس کی طرف نئی شریعت کو نازل کیا گیا ہو وحیل کی گیا ہو اور وہ مخالفین یعنی کفار و مشرقین سے مخالف کسی نہیں یہ کہا جاتا ہے آدم علیہ السلام پہلے نبی ہے لیکن حضرت نوح علیہ السلام پہلے رسول ہیں کیونکہ نوح علیہ السلام پہلے رسول ہیں جن کے مخالف کفار و مشرقین تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی بھی ہے رسول بھی ہے جب آپ پر کے اس میں ربی کر لدی خلق یہ آیت نازل بھی تو اس وقت آپ کو صرف پیغام پیغام وحیل دیا گیا اور آپ نبی بنائے گئے آپ طور سے ادھل علم بیان کرتے ہیں لیکن جب آپ کو یا ایلت تختیر ام فانزر وربا کا فقبیر اس وحیل کے ذریعے سے خطاب کیا گیا تو آپ کو پیغمبر یعنی رسول بنایا گیا چنان سے آپ نبی اور رسول دونوں ہیں اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی معارفت حاصل کرنا ہے کیسے کہ آپ کا نام کیا ہے نصب کیا ہے اور آپ کی صیدر کو بھی جاننا ہوگا چنان آپ کے سنت اور طریقے کی معارفت بھی حاصل کرنی ہوگی اور آپ کے اوصاف جس کے ذریعے سے آپ کو شرف حاصل گوا اور آپ رسول اور اللہ کی رسول اور اللہ کے بندے بن گئے یہ ساری تفصیل جاننا ایک مسلمان کے لیے ضروری ہے اس کو جانے بے غیر اس کو سمجھے بے غیر ایک آدمی سچا اور صحیح مسلمان ہو ہی نہیں سکتا چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رسول بھی ہیں اور بشر بھی بشر بشر ہیں بشر ہیں آپ کی طرف وحید کی گئی آپ کلمہ دیکھئے ہم پڑھتے نہیں یہ کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں آج ہمارے یہاں کچھ لوگ ایسے ہیں جن کا کہنا یہ ہے کہ اللہ کے رسول رسول ہیں سید المرسلین ہیں رحمت العالمین ہیں اور ایسے ایسے مقامات پر ہیں لہذا بشر نہیں بفار مکہ یہ کہتے تھے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تو بشر ہیں ہمارے درمیان پڑھے پڑھے بود و باش پروڑی سپائی پروان چڑھیں ہماری طرح کھاتے پیتے ہیں چلتے پیتے ہیں ماہ لہذا رسول یا قرآن ویمشی فیلسوا قرآن میں بفار مکہ جنہا نکل کیا گیا کہ اس رسول کا معاملہ کیا ہے کہ کھانا کھاتا ہے اور بازاروں میں چلتا پیتا ہے تو چونکہ وہ ہماری طرح انسان ہیں اس کی ہم رسول نہیں مانی تو انہوں نے بشر مانا رسول نہیں مانا آج کچھ لوگ ایسے پیدا ہو گئے تو یہ کہتے ہیں کہ آپ رسول ہیں اس لیے بشر نہیں ہیں دونوں کی دونوں کا اصول ایک ہی ہے کہ بشریت اور رسالت اپنٹا نہیں ہو سکتے اللہ کے اللہ تعالیٰ نے بار بار کہا کہ آپ عبد ہیں سبحان اللہ تعالیٰ اسراب عبد ہی آپ کے لیے جو عالی مقامات کا تذکرہ کیا گیا وہاں عبدیت کا ذکر کیا گیا تاکہ ہم اور آپ یا کوئی انسان اس غلط فہمی کا شکار نہ ہو جائے کہ اگر آپ نے ایک رات میں مکہ سے بیت المقدس کا اور وہاں سے آسمانوں کا سفر کیا ہے تو آپ کے اندر اللہ تعالیٰ کی کچھ خصوصیات آ گئی ہو آپ انسانوں سے کے دائرے سے اور بندہی کے دائرے سے آپ باہر ہو گئے ہو نہیں آپ اس سارے مقام کے موجود اللہ کے عبد ہیں معبود نہیں ہیں اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہیں خالق نہیں ہیں اللہ تعالیٰ کے بندے ہیں اور چونکہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں جنوں کو اپنی بندہی کے لئے پیدا کیا وَمَا خَلَقُ الْجِنَّ وَلْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ میں نے جنوں ہی اس کو محض اس لئے پیدا کیا کہ وہ میری عبادت کرے میرے عبد بنے چنانچہ جس مقصد کے تحت انسانوں اور جنوں کو پیدا کیا گیا جب ہم کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول عبد ہیں عبد کامل ہیں اس کا مطلب یہ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جن مقصد حیات میں سب سے عالی مقام کوئے یہ آپ کی عزت اور شرف ہے بے عزتی نہیں ہے اس لوگ ایسا سمجھتے ہیں کہ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عبد پانے تو یہ آپ کی توہین تنقیس آپ کے درجے میں کمی اجی نہیں ایک انسان جتنا کامل بندہ ہوگا اتنا زیادہ اللہ کا مقرب اور زندگی کے مقصد پر پورا اترنے والا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عبدے قابل ہیں چنان سے آپ عبدے عبدہ ہیں جن کو وحی کے ذریعے سے عزت بخشی گئی اس کی کچھ تفصیل جب ہم قبر کے تیر سوالات پر آئیں گے تو وہاں مزید بیان ہوگی وہ معرفت نقیے اب یہاں یہ ایک بات یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی معرفت صرف ایسے علمت کی طرح نہیں ہے کہ آپ ہم آپ کو یاد کر لیں کہ آپ محمد ابن عبداللہ ہے آپ رسول ہے صرف ہم یاد کر لیں یا آپ کو آپ کے نصب کو جان لیں نہیں بلکہ آپ کو ندی ماننے کا اثر ہمارے عامال پر ہمارے عقیدے میں ہونا چاہیے ظاہر اور بابین میں اس کے اثرات ملتب ہونے چاہیے چنانچہ جب بندہ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جان جائے گا تو اس کا لازمی تقاضہ یہ ہوگا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہدایت پیش کی جو تعلیمات ہم تک پہنچائی ہے ہم ان کی ہر خبر کو جو کچھ انہوں نے پیش کیا اس میں اللہ کے نبی اور قرآن نے جو باتیں پیش کیا تو وہ خبر ہے یا عمر ہے خبر اسی چیز کے بارے میں اطلاع دیئے گی جنت ہے جہنم ہے بیانت واقع ہوگی فرشتے ہیں اللہ تعالیٰ کی یہ یہ صفات ہیں یہ خبر ہے اور عمر یا نہیں یہ حکم ہے ایسا کرو اور ایسا نہ کرو تو جو خطرہ ہوگی ہے نماز کرو اللہ کی توحید کو اشتیار کرو صرف اس کی عبادت پر اس کے ساتھ شیر نہ کرو والدین کے ساتھ اس نے سمت کرو حلال اور تیہید روزی کھاؤ یہ آرڈر ہے یا پھر کسی چیز سے منع کیا گیا ہے تو جب ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی اور رسول مانا اس کی معرفت حاصل کی تو یہ صرف ایسا نہیں کہ ہم یہ جانکاری اور معلومات کے طور پر یاد رہے کہ محمد اللہ کے رسول حسن اللہ علیہ وسلم بلکہ اس کا اثر ہماری زندگی پر مرتب ہونا چاہیے کیسے کہ آپ نے جو کچھ تعلیمات پیشتی ہیں ہدایت لائے ہیں اس میں جو بھی خبریں ہیں ہم کم خبروں کی خبروں کی تصدیق کریں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جسی انسان کے پاس صحیح طور پر کوئی بات آپ کی نقل کی جائے کوئی روایت پہنچے تو اس کے لئے ضروری ہے کہ وہ اس کی تصدیق کرے ایسے ہی کیسے اس نے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا تھا آپ نے یہ بیان کیا کہ مکھی کے ایک بار میں بیماری ہے ایک میں شفاہ ہے ہم اس کو قبول کر لیں آپ نے یہ بتایا کہ قبر میں عذاب ہوتا ہے ہم اس کو قبول کر لیں آپ نے جو باتیں بتائی خبریں دیں ساری کے ساری ہم اس کو مان لیں اسی طریقے سے آئیس معرفت اللہ کو نبی کو نبی ماننا اور جاننا اس معرفت کا لازمی تقاضی یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کی پہلوی کی جائے آپ نے جو حکم کیا ہے ہم اس کو بجا رہیں اور ان چیزوں سے آپ نے منع کیا ہے ناٹا پٹکا رہا ہے ان سے اپنے آپ کو روک لیں اور وَایِ اَرْضَ بِكُلْ لِمَا جَعَا بِهِ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ لائے ہیں اس سے ہم راضی ہو آپ نے ہم کو داڑی اچھی نہیں لگتا لیکن ہم نے یہ سنا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے آپ نے حکم دیا ہے اعف اللہ اصو شوارد اپنے موج کو کاٹو یا صاف کرو کاٹو یا صاف کرو دو ملوز ہے اصو شوارد بھی ہے اور داڑی کو چھوڑو نبی نے کہا ہے تو ہم یہ مانیں کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کو ماننا ہے اس میں کوئی چوچہ رہا نہیں کوئی جو ہے دل میں قبیل ہی نہیں بلکہ جو کچھ آپ نے پیشت کیا ہے اس سے ہم راضی ہوں وہاں یو صلی اللہ علیہ وسلم کا تسلیم ہاں ہم دل میں راضی ہوں اور ظاہر میں اس کے سامنے سر جبا دیں اس کے سامنے سہل تسلیم ہم کریں چنانچہ ایک مسلمان جنگ سنتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے یہ بات اور یہ حکم آیا ہے تو اس پر واجب ہے کہ سب سے پہلے اس کی تسلیم کریں کہ ہاں یہ سچ ہے ہم اس کو مانتے ہیں اور دوسرا یہ کہ اپنے دل میں اور اپنے اعمال میں ظاہر میں بھی اور باطن میں بھی دوسرے نمبر بر اس کو اپنا حکم بنا لے رہے کہ نبی کا فرمان ہے تو ہم اس کو فیصل مانتے ہیں ہماری طبیعت اور دماغ اس کو پبول کرے یا نہ کرے ہمیں یہ لگتا ہے کہ سائنس اس کو نہیں مانتا ہمیں یہ لگتا ہے کہ دنیا کے نو اس کا مذاہ بھائیں گے لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ثابت ہے تو ہم اس پر سب جبا دے رہیں کوئی مانے یا نہ مانے کوئی مذاہ بھائیں کوئی فرم نہیں پڑھنا ہم کو ماننا ہے اور پھر اس طرح نہیں کہ ہم اس کو مان لیں بلکہ ہمارا دل اس پر مطمئن ہو اور یہ خیال گزرے کہ سارا کا سارا خیر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم میں ہی ہے پھر اس کے بعد تسلیم مطلب ہو یہی ایک مومن بندے کی صفت ہوتی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی ماننے کا یہی تقاضہ ہے ایک مومن کی صفت یہی ہوتی ہے کہ ناماجہ بہنی نبی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو لایا ہے اس کے سامنے اپنا سر مکا گئے اللہ عز و جل نے ارشاد فرمایا فلا ورب کا لا یومنون حتی حق کی مکا فیما شجرہ بہنو تمہارے رب کی قسم لوگ مومن نہیں ہو سکتے یہاں تک کہ اپنے جھگڑوں میں فیما شجرہ بہنو جو ان کے درمیان جھگڑے ہوتے ہیں جھگڑوں میں آپ کو فیصل نہ بنائیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم فیصل قاضی جج مانے کہ ہمارا جھگڑا ہو رہا ہے کوئی بھی جھگڑا مسلک کا جھگڑا دین کا جھگڑا گھر کا جھگڑا ویراستنا پروپرٹی کا جھگڑا کوئی بھی جھگڑا ہو رہا ہے اپنے اس جھگڑے میں ایک مومن بندہ رسول کو فیصل مانے اور پھر آپ جو فیصلہ کریں اس سے اپنے دیل میں کوئی تنگی محسوس نہ کریں اور اس کے سامنے اپنا سر جھگا دے گا تسلیم کریں یعنی اندر بھی اس سے مطمئن ہو اور باہر بھی اس کو قبول کریں ایسا نہیں کہ باہر کہیں چلو ٹھیک ہے میں مان لے کا ہوں لیکن دل میں ہمارے یہ خناس ہو کہ نہیں نہیں دل نہیں مانتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات تو ہے کہ بہن کو بیٹی کو حصہ دینا چاہیے لیکن طبیعت نہیں مانتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فلا کام تو کہا ہے لیکن دل نہیں مانتا اگر اندر بھی آپ کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے پر قبید کی ہے ناپسندید کی ہے تو اللہ تعالیٰ نے اپنے رب کی قسم اللہ نے خود وَلَا وَرَبِّكَا رب کی قسم تھا اگر کہا ہے کہ وہ مومن نہیں ایمان کا تقاضی یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے ہر رگڑے میں فیصل پنچ اور تازی مانا جائے اور آپ کے فیصلے کو بلا جون چرا بغیر کسی اعتراض کے ظاہر اور باقی میں کوئی مخالفت کیے دے جائے اسے قبول کرنے کی اسی طرح اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان ہے کہ کسی مومن مرد اور مومنہ عورت کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ جب اللہ اور اس کے رسول کسی معاملے کا فیصلہ کر دیں تو انہیں اپنے معاملے میں کوئی اختیار ہو اور جو اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے گا تو وہ کلی ہوئی گمرانی میں پڑ گیا ابھی کرناٹک میں اجاب کا مسئلہ چلا اس سنسلے پہ جو فیصلہ آیا میں نے تو تفسیر بات نہیں پڑی ہلکی کل کی قبر پڑی ایک صاحب نے بتایا کہ جو مسلم جنگ سے فیصلہ کروایا گیا ہے ایک اس میں سیاست ہے اس میں ہندو توا کے ایک فکر کا حصہ ہے کہ سارا ہندوستان جانتا ہے تو اس کو اس حصے کروایا گیا ہے اس نے اپنے فیصلے میں شاید یہ بات بھی کہی ہے سورہ بھکرا کی آیت تو اس نے حوالہ دیا اللہ اکراحاف اتنے تک تمہین رشدو مینل گئی کہ دین میں کوئی زور زبردستی نہیں ہے تو انہوں نے کہا اس آیت سے یہ معنی نکالا اس مسلمان کہلانے والی خاتون نے کہ اس سے دیکھئے پتہ چلتا ہے کہ کوئی جبرن نہیں ہے پردہ اگر کوئی عورت کرنا چاہتی ہے تو درے میں کرنا چاہتی تو نہ کریں اور اگر اسکول کاللیج کا معاملہ ہے تو وہاں ایک اللہ انہوں نے جو بھی کہا ہو تو گویا انہوں نے یہ کہا کہ ایک مسلمان عورت کو اختیار ہے گویا یہ کہنا چاہ رہی ہے زبردستی نہیں ہے بہت ہی غلط معنی بیان کیا قرآن کی آیت کا مفہوم غلط اور غلط جگہ پر منتبک کیا ہے کیسے یہ لاحق رہا فدین اکتبین الرشد ملغی آپ اس کا معنی سیاق و سباق اور تمام مفسرین کی تشریفیں پڑھیں گے کہ یہ زور زبردستی کسی کو مسلمان بنانے کے سلسلے میں میان کی جا رہی ہے کہ کوئی کافر ہے غیر مسلم ہے تو اس کو جبرن مسلمان نہیں بنائے رہے گا کہ تم اسلام کو بلی کر لو چاہے مسلمان کو اتنی بھی طاقت کو حکومت کو زبردستی اسلام قبول نہیں کر رہے گا لیکن ایک آدمی ایک مرد یا عورت اسلام میں داخل ہو گئے مسلمان ہے تو مسلمان جب ہوا کرما پڑھا تو اب اس کو اختیار نہیں ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کا فیصلہ آنے کے بعد اپنی چلائے یہ قرآن کی آیت کہہ رہی ہے جو میں نے ابھی پڑھ لی ماں کانا لے محمدن ولا محمدن تک اس جز کو کوئی یہ پڑھائے کہ جب اللہ اور اس کے رسول کسی معاملے کا فیصلہ کر دیں تو مومن مرد اور مومنہ عورت کے لیے نہیں ہیں کہ اپنے معاملے میں انہیں اختیار ہو کہ وہ اپنے طور پر آکشن اختیار کریں یہ سمجھ میں آ رہا ہے تو یہ قبول کرو وہ سمجھ میں نہیں آپ کی سمجھ نہیں چلے گی آپ نے اپنے آپ کو جب لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی گواہی دینا تو اپنے آپ کو اللہ اور اس کے رسول کا تابع دار بنا گیا اب انہوں نے جو بھی فیصلہ ہے اسے ماننا ہوگا اور جو نہیں مانے گا تو قرآن کا اگلا جبلہ کہہ رہا ہے وَمَيَّاسِ اللَّهَ وَرَسُلُهُ فَقَدْدَلَّ دَلَالَ مَبِينَ کہ جو اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے گا تو وہ بڑی گھری بھی گمراہی میں پڑھ گیا اب وہ اپنے اختیار کی بات کریں کسی امام کا نام لے ہوئے کسی گزر کا نام لے ہوئے کسی پیر صاحب کا نام لے ہوئے اگر کسی کے نام اور حوالے سے اللہ اور رسول کی بات کو رد کرتا ہے تو وہ بڑی گھری براہی میں ہیں اچھائے ہم نے آپ کو کتنا بڑا دیندار سمجھتا ہو اور خواب میں دیکھتا ہو کہ اللہ نے اس کو جنت میں ڈال دیا اگر اللہ اور رسول کی قرآن کا فیصلہ ہے اس کے سامنے خواب وہ آپ کی کوئی ریسیت اور حقیقت نہیں ہے آگے ساتھیں شیخ فرماتے ہیں اس کی تشریح کرتے ہوئے کہ مومن جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی معرفت رکھتا ہے اللہ کو نبی سمجھتا ہے جانتا ہے حقیقت میں جس کو معرفت یہ بنیاد ہے مالدین کی اسے سمجھے بھی گا کوئی مسلمان نہیں ہو سکتا کہ ہم جب نبی صلی اللہ کو محمد الرسول اللہ کا قرمہ پڑھ رہے ہیں تو نبی کی معرفت ہونی چاہیے اور یہ معرفت کا معنی یہی ہے کہ آپ کا حق جانے کیا ہے آپ کا حق اللہ نے یہ مطلع یہ کیا کہ اللہ کی اداد کرو رسول کی اداد کرو جو رسول دے لے تو جس سے منع کر دے رکھ جاؤ اللہ رسول کا جو فیصلہ ہو جائے تب یہ اپنے طرف سے کوئی اختیار نہیں ہے اور آپ کو اپنے جھروں میں فیصلہ بنانے کے بعد آپ کا جو بھی فیصلہ ہو اندر سے اور باہر سے اس کو قبول کریں اب یہ کہہ رہے ہیں کہ کوئی بھی شخص جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی معرفت رکھتا ہے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اس کے پاس کوئی حکم آ جائے تو وہ یہ نہیں کہہ سکتا یہ کسی آیت کی تفسیر کر رہا ہے کہ میں دیکھوں گا غور کروں گا اور جس میں مسلحت ہوگی اس کو اشتیار کروں گا میں غور کروں گا اللہ رسول کی حدیث آگئی سکنت آگئی آپ کی تعلیم آگئی تو کوئی مسلمان یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں سوچوں گا دیکھوں گا اور جس میں مسلحت ہے اسے اشتیار کروں گا ہمارے بہت سے لوگ ہمارے دوست ہیں ہمارے ومن سوال کرتے تھے �로 کہ ہنفی علیہ提یس کا اس بات کو مسلح کے تناہر میں نہیں میں اسśnieں کو پیش کرنا چاہنا وہاں کہے گا تھا کہ ہم نے تو جان لیا مان لیا کہ رفول یدہائن کرنا اللہ کے رسول صلیم سے ثابت ہے بلکل صاف صاف عدیث ہے ہم نے پڑھ لی رکو میں جانے کے عبد رکو سے اٹھنے کے وقت رفول یدہائن ثابت ہے بلکل صحیح ہے ہم مانتے ہیں لیکن کیا اگر وہ نہیں کریں گے تو نماز نہیں ہوگی کیا نہیں کریں گے تو نماز نہیں ہوگی کیا تو میں نے ان سے سوال کیا کہ ایک کام کرو ایسی لسٹ بنائیے کہ ہم کیا کیا نہیں کریں گے جو اللہ کی رسول سے ثابت ہے کیا کیا نہیں کریں گے تو نماز ہوگی وہ ساری چیزیں چھوڑ دیں گے ایسے کیسے بات میں نے سوچی ہے ذرا سا آپ کیا پوچھ رہے ہیں کیا کہہ رہے ہیں ایک مومن بندے کا سوچنے کا یہ انداز ہو سکتا ہے کیا کوئی صحابی آپ کو ایسا نلے گا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سنت ہے مجھے معلوم ہو گئی لیکن یہ سنت پر میں عمل نہیں کروں گا تو چلے گا کیا ایک ہے سنت کا بحث کہتے سنت ماننا ایک ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے طور پر ماننا ایک آدمی ایک سنت پر عمل کر رہا ہے میں کر رہا ہے یہ ایک بات اور ایک آدمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو آپ کے طریقے کو برا سمجھ رہا ہے مسلحت کے خلاف سمجھ رہا ہے یا اسے نقصان میں سمجھ گا یہ ایک دوسری بات ہے آپ نواقیز ایمان میں پڑھے ہوئے ہیں کہ جن چیزوں سے ایمان انسان کا ٹوٹ جاتا ہے اور آدمی اسلام سے باہر ہو جاتا ہے قلمہ پڑھنے کے بعد اس کا لا الہ الا اللہ ٹوٹ جاتا ہے ان میں سے ایک وجہ علی علم نے بیان کی ہے قرآن محدیث کی دلیروں سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائے ہوئی تعلیمات میں سے کسی چیز کو ناپسند کرنا اس سے بخص رکھنا آپ اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی چیز سے بخص رکھتے ہیں تو یہ آپ کو کافر بنا دیں کوئی معمولی بات نہیں ہے یہ چھوٹی بات نہیں ہے میں نے شاید اس سے پہلے بزیکل کیا تو اقتدائی درس میں ماں و بیانوں کو خطاب کر کے کہ ہمارے ہاں ایک سے زیادہ چار شادی کی اجازت کی جب بات ہوتی ہے تو جو بحث چلتی ہے اس کو کچھ لوگ مزار پہ لیتے ہیں اللہ و رسول نے اس چیز کی اجازت کی ہے اس میں شر ہوگا کیا اگر کوئی غلط استعمال کرے تو ایک شادی کرنے والا بھی اپنی دیوی پر ظلم کرتا ہے اس کو یہ کیوں نہیں کہتے کہ ایک بھی شادی نہیں کرنا چاہیے دو پر کیوں ظلموں کے سوال اٹھاتے ہیں انصاف کرنا ضروری ہے بلکل صحیح ہے بچوں میں بھی انصاف کرنا ضروری ہے تو کوئی یہ نہیں گلتا آج تک میں نے نہیں سنا گیا ایک سے زیادہ بچہ پیدا منت کرو اور نہ انصاف نہیں کر پاؤ گا وہاں ہم کوشش کرتے ہیں کتنے مسائل کا حل ہے ایک سے زیادہ شادی تو میں خیر کہنا یہ چاہتا تھا کہ ہم اپنے خواتین کو جب یہ بحث شد دی ہے کہ ہندوستانی سماج اور مانچنے میں ہندوانہ تحزیب کے اثر سے ہماری بہت سے مسلم خواتین بھی اس کو برا سمجھتے ہیں وہ زمان سے یہ نہ کہیں کہ نہ پسند دیتا ہے لیکن ان کا رویہ درز یہ کہتا ہے کہ انہیں نہ پسند دیتا ہے کہ ایک ہوتا ہے کرنا نہ کرنا ایک ہوتا ہے پسند کرنا نہ پسند کرنا تو آپ اگر اللہ اور رسول کی تعلیمات میں سے کسی چیز کو نہ پسند کروگی تو ہو سکتا ہے کہ آپ کفر تک چلے جاؤں اس لیے اس کو چھوٹا نہ سمجھا جائے اوہرہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اگر کوئی چیز ثابت ہے تو ہم اس کو چھوڑنے کے بارانے تلاش کریں یہ ایک محمد کا طریقہ نہیں ہوتا اس کو کرنے کی کوشش کرنا چاہیے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوں کے آنے کے بعد یہ انہوں نے کہا کہ کوئی مومن یہ نہیں کہا کہ میں غور کروں گا پھر جس میں مسلحت اختیار کروں گا نہیں بلکہ مومن یہ یقین لگتا ہے کہ وہ یقینی طور سے یہ جانتا ہے کہ مسلحت کشی میں ہے جس کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حقوں دیا ہے ہماری سمجھ میں نہیں آ رہا ہے لیکن نبی نے جو بتایا ہے کشی میں فائدہ ہے کشی میں مسلحت ہے چنانچہ آدمی کو اپنی طرف سے اختیار نہیں ہے بلکہ فرض یہ ہے کہ وہ یہ بات جان جائے یہ یقین کرے کہ خیر پورا کا پورا اس چیز میں ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لایا پیش کیا بتایا اور تعلیم دی اور اس کو نہ صرف یہ یہ عمل کرے بندہ مومن اس پر نہ صرف عمل کرے بلکہ اس پر اپنے سینے کو گھول بھی دے شرح صدر اختیار کرے اور اس کو زائی غرباتی میں تسلیم کرے اس معنی کو ثابت کرنے کے لیے قرآن کی بہت ساری آیتیں موجود ہیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتبا میں سراسل خیر ہے یہ آخر اخر میں کہہ رہے ہیں نبی کی معرفت کے بعد کہ ہمیں اور آپ کو یہ جاننا چاہئے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتبا میں خیر ہے اور آپ کی مخالفت کرنے آپ کی سنت کو ہم جان گئے اور پھر بھی اس کے خلاف جائیں اس کی مخالفت کریں اس میں سراسل شرح ہے اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے قرآن کی آیت ہے سور نور کی بڑے مشہور آیت ہے کہ جو لوگ رسول کے حب کی مخالفت کرتے ہیں انہیں اس بات سے ڈرنا چاہیے رب العالمین امسیٰ آپ سے کہہ رہا ہے کہ جو رسول کے حب کی مخالفت کرتا ہے سنت کی خلاف ورزی کرتا ہے اسے اس بات سے ڈرنا چاہیے کہ ان کو فتنہ پکڑ لے گا اور یسیبہم عذاب العدین یا دردنات عذاب اختیار کرتے ہیں انہیں پکڑ لے گا دردنات عذاب اللہ معیم نے کثیر کہتے ہیں فتنے سے مراد دنیا کا عذاب اور دردنات عذاب آخرت یعنی اگر رسول کی سنت کی مخالفت ہم کرے گئے تو دنیا میں عذاب آئے گا آخرت کا عذاب ہوگا یہ فتنے کثیر ہے مولد یہاں شیخ نے کہا کہ فتنے سے مراد کیا ہے کہ اگر عمر رسول کی مخالفت کوئی کرتا ہے تو اسے فتنہ پکڑ لے گا کیسے کہ وہ سکتا ہے یا اس کے دل میں کچھ ایسی چیز ایسا عقیدہ آ جائے جسے وہ حلاقت میں پڑ جائے یا اس کے دل میں شن پیدا ہو جائے یا اس کے دل میں کچھ خرابی پیدا ہو جائے جس کی وجہ سے اس کے ایمان میں بگاڑ آ جائے گا اسی لئے امام احمد بن حمد رہے مولد اس کی تشریح کرتے ہیں کہ اسے فتنہ پکڑ لے گا یعنی وہ شیرک میں پڑ جائے گا جو سنتوں کی جان پوچھ کر مخالفت کرتا ہے وہ شیرک میں پڑ جاتا ہے آپ دنیا میں دیکھ سکتے ہیں بڑے بڑے دعوت کا کام اسلام کا جھنڈا اٹھانے والے کانفرنسیں سیوی ناہ کرتے ہیں دین کے کام کا جھنڈا اٹھانے والے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو کسی بھی نام سے ارے یہ تو فوری مسئلہ ہے ارے یہ تو ایسا ہے اس پر کرنے سے جو ہے اختلاف پیدا ہوتا ہے رسول کی بات سے اختلاف پیدا ہوتا ہے اور لوگوں کی بات سے اتحال پیدا ہوتا ہے جو رسول کی بات کے اختلاف جا رہا ہے وہ اختلاف پیدا کرتا ہے جو رسول کی سنت کل کو زندہ کر رہا ہے وہ اختلاف فتم کر رہا ہے ہمارے ہم منکرین حدیث کا اختلاف کا ہمارے اعتحدہ کہتے ہیں کہ حدیثوں سے اختلاف ہے جی نہیں منکرین حدیث کے کسی دو گروہ میں آپ کو اختفال کسی ایک معاملے میں نہیں ملے گا آج تک ان لوگوں نے قرآن کی روشنی میں نماز کی ایک رجت نہیں بتائی متفق نہیں ہو سکے حدیثوں کے ناماننے سے احتلاف کرتا ہے اللہ کی گھر میں ایک علمی بات اور بہت اہم بات دے رہا ہوں کہ جو لوگ حدیثوں کو نہیں مانتے بیدت کرتے ہیں سنت کی مخالفت کرتے ہیں وہ سرات مستقیم سے احتلاف پیدا کرتے ہیں ہمارے آئے تبقہ اتحاد جب بات کرتا ہے کہتا ہے کہ فاتحہ پڑھو کہ مت پڑھو ملاد کرو کہ نہ کرو ایک ہو جاؤ یعنی شرک کرو کہ نہ کرو توہید پر رہو کہ نہ رہو یہی کو جاؤ توہید سے توہید رب سے توہید سب پیدا ہوتی ہے توہید پر جانا ہوئی ہے تو ایک عقیدے کے ساتھ جو اتحاد پیدا ہوگا وہ کسی اور طریقے سے اتحاد پیدا نہیں ہو سکتا تو سنت کی انتبار میں سراسر خیر ہے اور سنت کی مخالفت یہ قرآن کہہ رہا ہے کوئی میں نہیں گوڑنا ہو کہ اگر سنت کی مخالفت کریں گے تو فتنہ آئے گا شرک میں پڑھو گے شکو شبے میں پڑھو گے دل میں ایمان میں خرابی آئے گی اور پھر آخرت میں دردناک ازاد ہوگا اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی بھی طریقہ اور سکنا کو اس آیت اور اس حبوں کی روشنی میں دیکھئے تو اس کو ہم ہلکے میں نہیں لے سکتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی جاننا اور اس کی معرفت کہیے تقاضہ ہے تو کہا یا پھر دل میں لیاکاری آ جائے گی بیک آدمی اپنے آپ کو بہت محنت کے ساتھ نیک عمال اردیم کا کام کر رہا ہے نماز روزہ تلاوہ تک و عذکار کر رہا ہے لیکن دل میں لیاکاری کا جذبہ ہے سارا عمل برباد ہو جائے گا اگر اللہ کے رسول کے حکمتی مخالفت کریں گے تو اللہ کا یہ عذاب آئے گا چنانچہ ضروری ہے کہ ہم یہ بات جان لیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی معرفت صحیح اور نفع بخش طریقے پر ہمیں آسف ہو اللہ ہمارا رب ہے یہ پہلی معرفت پہلائی دوسرا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے نبی ہیں اس معرفت کو صحیح انداز میں ہم اختیار کریں اور صحیح نفع بخش طریق معرفت کونسی ہے جو انسان کے عمل اور عقیدے میں اثر انداز ہوتی ہو صرف مجرد الفاظ سے زباد سے ہم اللہ کے رسول کو رسول کہیں اور انسان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کو یاد کر لے ہوئے یا صرف اس آپ کا ذکر اور تذکرہ کریں یہ آپ کو نبی ماننا نہیں ہے بلکہ ضروری ہے کہ انسان کے اعمال میں اس کی تاثر ہو چنانچہ جب آپ یہ آخری بات شیح نے بہت پیاری کہیں کہ اگر آپ اپنے آپ کو جاننا چاہتے ہیں کہ آپ اور ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بحیثیت رسول آپ کی معرفت اور جانتاری رکھتے ہیں یا نہیں نبی کا علم ہمیں اور آپ کو ہے کہ نہیں ہمارے دل کو ایک جانچنا ہے تو اس کا میزان یہ ہے کہ آپ اپنے موقف کو دیکھنے کے لیے یہ جانچیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعلیمات ہیں جو سنتیں ہم جانتے ہیں جو تعلیمات ہم جانتے ہیں اس کو ہم کتنا مانتے ہیں اس پر کتنا عمل کرتے ہیں اگر ہم عمل کر رہے ہیں اگر حق اور سچ مانتے ہیں اگر ہم اس پر عمل کر رہے ہیں ہمارے عمل میں آپ کی تعلیمات کا اثر دکھائی دے رہا ہے تو ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول مان رہے ہیں ہماری معرفت سچی ہے صحیح ہے اور اگر ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے جاننے کے بعد اس کی مخالفت کرنے والے ہیں تو یہ جان لیجئے مان لیجئے کہ ہم اور آپ اگر ایسے ہیں تو ہم رسول کو رسول نہیں جانتے آپ کی معرفت ہمیں حاصل نہیں ہے چنانچہ اپنے معاملے کو تازہ کیجئے اپنے حالات کی اصلاح کیجئے تاکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی معارفت ہماری درست ہو جائے اور یہ ہمارے لیے مزید نفع بخش بنے اس کی کچھ تفصیل وہاں جب ہم تین سوال قبر کے تین سوال پر بفتگو کریں گے تو شیشنی تحاکی مزید کچھ تفصیل آئے گی اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں دین کی مجیادوں کو صحیح طریقی سے سمجھنے اور اس کے تقافہ کو بڑا کرنے کے توفیق دے وآلہ وسلم عوانہ